پچھلے کچھ سالوں سے بھارت میں ہر سال جب ٹیپو جہنتی آتی ہے تو ان کے سمرتھن میں ان کے ویرود میں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ ان کا ویرود کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے بہت سارے برامنوں کا قتل عام کیا ان کا دھرمانتران کرنا چاہتا تھا اور جو لوگ اس کا سمرتھن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک ماتر راجہ تھا جو لڑائی میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خطرہ دیکھ کر نظام کو ماراتھا راجہوں کو کہا کہ ہم آپسی مددے اپنے میں نہیں پٹھ لیں گے پر انگریزوں کے خلاف ہم کو ایک ایکتہ کی ضرورت ہے ان کو اپنے کشتر سے دور رکھنے کی ضرورت ہے بیسے تو باقی باتوں کے علاوہ ٹیپو نے کئی مسائلز ڈیولپ کی وغیرے وغیرے پر اس کے خلاف جو پروپوگنڈا ہے کہ وہ ہندووں کا ویرودی تھا اس نے برامن دھرمانتران کرائے وغیرے وغیرے اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ کو بتا دوں ایسے پتر اپلبد ہیں جس میں ٹیپو سلطان کانچی کام کوٹی پیٹھم کے شنکرہ چارے کو آدھرپورن ان کا آشیرواد پرابت کرنے کے لیے لکھتا ہے اور ساتھ میں جب ان کا سمبودن کرتا ہے تو شنکرہ چارے کو وہ جگت گروہ کے روپ میں سمبودت کرتا ہے اسی پیٹھ کو ٹیپو سلطان نے بہت بڑے دان بھی دیئے جہاں اس پیٹھ کو دان دیئے وہیں ایک اور گھٹنا ٹیپو سلطان کے بارے میں بڑی مہتپور ہے ایک بار ماراتہ سے نائے ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے شریر انگپٹنم آئی یہ آکرمن میں وہ ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں پائی تو واپس آ رہی تھی گسے میں تھی تو آتے آتے انہوں نے شریر انگپٹنم کا ہندو مندر توڑ دیا ٹیپو سلطان اس مندر کا سرکشک چیف ٹرسٹی تھا اس نے اس مندر کو کی مرمت کرائی پھر ایک یہ بات ہو گئی جہاں ان کی نیتی تھی سبی دھرموں کو لے کر ساتھ میں لے کر چلنے کی دوسری یہ بات بھی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس نے برہمونوں کا قتل عام کرائی وہ ایک بہت گلت بات ہے وہ ایک جھوٹا پرپوگینڈا ہے ٹیپو سلطان کا جو سب سے بڑا سلاکار تھا اس کا نام تھا پورنیہ جو ایک برہمون تھا اب آپ خود ہی سوچئے اگر ان کا مکہ سلاکار ایک برہمون ہے تو وہ کیا برہمونوں کا قتل عام کروائیں گے گلت یہ بات بلکل گلت ہے اور اس کے پیچھے کا میں کارن بتانا چاہتا ہوں کہ بریٹش لوگوں نے جو سب سے خلاف پرپوگینڈا کیا وہ ٹیپو سلطان کا کیا ٹیپو سلطان نے بریٹش ایتھارٹیز بریٹش شاسک اسٹ انڈیا کمپنی سے کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا اس نے سب سے جو بڑا پرپوگینڈا ہوا وہ ٹیپو سلطان کے خلاف ہوا اس میں کوئی دھرم کا ماملہ نہیں ہے وہ ایک آج بھی محصور کے آسپاس لوگ گیتوں میں ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں جیسے مہاراشت میں شیواجی لوگپری ہے ویسے محصور کے کشتر میں ٹیپو سلطان بھی ایک بہت لوگپری راجہ ہیں اور جنتہ کے بیچ میں ان کے کئی گیت گائے جاتے ہیں سامپردائی طاقتیں جان بوجھ کر ان کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار کی باتیں کہتی ہیں یہاں آپ کو ایک اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرناٹک کے ایک بہت بڑے کلاکار گریش کرناٹ ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان اگر ہندو ہوتے تو کرناٹک میں ان کی وہی جگہ ہوتی جو مہاراشت میں شیواجی کی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس لئے سامپردائی طاقت ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں گریش کرناٹ نے تو یہاں تک کہا کہ بینگلور ائرپورٹ کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھا جانا چاہیے خیر یہ سامپردائی طاقت کے زمانے میں جہاں سامپردائی طاقت مضبوط ہو رہی ہے اس سمیں اس پرکار کی چیزوں کی امید رکھنا تو میرے خیال سے کوئی صحیح امید نہیں ہے پر جو بھی ہو ٹیپو سلطان کو ایک احتحاسک پریپیکش میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ راجہ جس نے بریٹش کا خطرہ پہچانا وہ راجہ جو بریٹشوں کے خلاف لڑا اور انہی کے خلاف لڑتے لڑتے مارا گیا دھنے والے